عَنْ رِفَعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضی اللہ عنہ قَالْ جَاءَ جِبْرِیلُ الْنَبِیِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالْ مَا تَعُدُّونَ اَهْلَ بَدْرِ فِيكُمْ قَالْ مِنْ اَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالْ وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةَ حضرت ریفعہ بن رعفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اہلِ بدر کو آپ کس شمار میں سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان کو مسلمانوں میں افضل ترین سمجھتے ہیں یہ اسی طرح کی کوئی بات فرمائی حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ حکم ان فرشتوں کا ہے جو بدر میں شریک تھے شکریہ